ایک اور نئے اپیسوڈ میں یہ میرا اپنا واقعہ نہیں ہے یہ میں نے کہیں سے سنا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا بیت المکرم مسجد گلچن اقبال کے بالکل سامنے کیونکہ بہتی مشہور جگہ ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دراصل میں رات کی شفٹ میں ایک سوفٹر ہاؤس میں کام کرتا ہوں اس لیے مجھے تاخیر بھی ہو جاتی ہے گرانے میں اور میری جوب کی ٹائمنگ کچھ ایسی ہے رات کے دس بجے سے لے کے صبح ساڑھے چھے بجے تک اور عام طور پر جیسے ہی میری شفٹ ختم ہوتی ہے میں بائیکیاں یا کریم بک کرتا ہوں اور بغیر وقت ضائع کیے اپنے گھر چلا جاتا ہوں میرا دفتر بیت المکرم مسجد گلچن اقبال کے بالکل سامنے ہے میں نے چھے بچ کے پچیس پر اپنی سواری بک کروائی تھی اور میری سواری تقریباً چھے بچ کے پینسیس منٹس پر وہاں پہنچ گئی گوگل میپ کے تھروں جو پن والا ایڈریس تھا وہ وہاں پر نہیں آیا بلکہ روڈ کے اپوسٹ آیا وہاں پر جو پیدل چلنے والی ایک بریج ہے جو روڈ کراس کرنے کے لیے بریج بنائی گئی ہے اب مجھے وہاں سے چل کے اسی طرف جانا تھا لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ میری یہ عام سی روٹین ہے وہ پیدل چلنے والی بریج میں اکثر کراس کرتا رہتا ہوں اور میرے لیے یہ کومن سی بات ہے جو میرا رائیڈر تھا میں نے اسے اشارہ کیا وہ روڈ کے اس طرف تھا اب مجھے بریج کے ذریعے وہاں سے چڑھ کے جانا تھا میں سیڑیوں سے اوپر چڑھا اچانک سامنے ایک نوجوان نمدار ہوا ایک لڑکا تھا جس کا ہولیا کسی یونیسٹی کے سٹوڈنٹ کی طرح تھا اس کو گلاسز پہنا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا لیکن وہ بلکل خاموشی سے میرے پاس سے گزر رہا تھا اب اس نے کچھ ایسا کیا جس نے مجھے حیران کر دیا اگدم سے میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ تم عارف ہو اب یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کہ ایک بریج کے اوپر یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے اور یہ ہے کون مجھے خوف ہوا کہ شاید یہ کوئی سنیچر ہو اور ٹائم بھی ایسا ہے بلکل خاموشی کا ہو سکتا ہے یہ کوئی موبائل سنیچر ہو اور میری عادت بھی یہی رہی ہے کہ میں سٹرینجرز کو جواب نہیں دیتا میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا میں خاموشی سے وہاں سے جانے لگا لیکن مجھے ہاتھ پہ ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے ہارڈ ٹچ کیا لیکن اس کے ہاتھ اب مجھے ایسا محسوس تو ہوا کہ اس نے مجھے چھوائے لیکن مجھے کوئی بھی سولیڈ چیز محسوس نہیں ہوئی ایسا لگا جیسے کوئی روئی کی طرح کوئی چیز تھی جس نے مجھے چھوائے بارال میں وہاں سے نکلنے لگا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا میں نے اپنے قدم تیزی سے آگے بڑھا دیئے اور آگے جا کے جو مڑ کے دیکھا ہے تو اس نے میرے ہونش اڑا دیئے صبح کا وقت تھا بریچ کے اوپر روڈ کروس کرتے ہو یہ شخص کو پیچھے مڑ کے جو دیکھتا ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص ہوا میں مولک تھا وہ اپنے پیروں پہ نہیں تھا ہوا میں مولک تھا اور وہ اسی طرح بلکل بینہ کسی ایکسپریشن کے میری طرف آ رہا تھا اور میں اتنا گبرا گیا کہ میں نے باواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں سے جتنا تیزی سے قدم اٹھا سکتا تھا وہاں سے قدم بڑھانے لگا میں نے اس پل کو عبور کر لیا اور جیسے ہی سیڈیوں سے نیچے اترا جو مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب میں جا کے اپنی رائٹ کے طرف چلا گیا جہاں پہ میرا رائیڈر کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے کیا میرے ساتھ میرے پیچھے کوئی تھا آپ کو نظر آیا کوئی تو اس شخص نے کہا کہ نہیں یار آپ کو میں بالکل چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جب آپ اس بریج پہ چڑھے تھے اور اب آپ اترے ہو تو اکیلے ہو میں نے آپ کے پیچھے کسی کو نہیں دیکھا اور اس سے بھی حیران کن بات تو یہ تھی کہ جب میں اس کے ساتھ نکلا تو اس کی بائک پنچر ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے رکشہ لینا پڑا اور میں گر آیا میرے لیے تمام واقعات کوئی عام سے واقعات نہیں تھے جو آئے دن رونما ہو سکتے تھے یہ کچھ الگ تھا اور کچھ عجیب تھا گویا میرے پیچھے کوئی آ رہا تھا جس نے مجھے ٹارگٹ کیا اور میرے ساتھ ہی ساتھ تھا ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہو لیکن میں نے ایتل کرسی پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیا اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ بھی احتیاطی تدابیر پہلے ہی اختیار کر لیں میں نے ایتل کرسی دیر سے پڑھی لیکن آپ اگر اس پلس سے گزرے ہیں رات کو کہیں کسی ویران مقام سے یا صبح صویرے ایکس وائزنٹ آپ ایتل کرسی پڑھ کے نکلیں اور حفاظت کی دعا بھی پڑھیں یہ تھا واقعہ گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے اپوزٹ والے آفس میں ہمارے ایک بہت اچھے لسنر جنہوں نے ہم سے شیئر کیا اور حماد کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا واقعہ نہیں ہے دراصل یہ واقعہ میں نے کہیں سے سنا تھا بہت شکریہ حماد آپ نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا اور اب ایک اور واقعہ کی طرف بڑھیں گے یہ واقعہ ہمیں فراز نے کراچی سے ہم سے شیئر کیا ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں کہتے ہیں کہ میری ایج 25 سال ہے میرے اور میرے ایک دوست کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے میں چاہ کر بھی کبھی پھول نہیں سکتا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے آج سے تقریباً چار سال پہلے میں کورنگی نمبر دو میں رہا کرتا تھا پیٹرل پمپ کے پاس میرے ایک دوست اور میرے رات کے وقت جم سے گھر آ رہے تھے بارہ بجے کا ٹائم تھا میرے دوست بائک کو چلا رہا تھا ایک آدمی نے ہم سے لفٹ مانگی ہم نے مزاک اڑایا اس کا کیونکہ ہم ڈبل میں تھے لیکن جواب میں وہ بھی زور زور سے ہسنے لگا اس کے ہسنے کی آواز بہت عجیب سی تھی وہ ایک عام سی آواز نہیں تھی کیسے ایک نارمل انسان کی آواز ہوتی اس طرح اس کی آواز نہیں تھی اب کچھ ہی دیر بعد ہماری بائک کے ویل سے آواز نکلنے لگی جس کی وجہ سے ہمیں پیدل چلنا پڑا ہم کافی دیر تک پیدل چلنے لگے وہ انسان سرور تھا اب اچانک سے اسی شخص کے ہسنے کی آواز آئی جس کا ہم نے مزاق اڑایا تھا جس نے ہم سے لفت مانگی تھی جبکہ ہم ڈبل میں تھے تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ مجھے آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا کہ تم باگل ہو گئے ہو مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی تو اس نے ایک قسم کھائی اور وہ اچانک سے رونے لگیا وہ ڈر گیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مزاق نہیں کر رہا بلکہ واقعی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اب اس کی آواز اچانک سے بڑھنے لگی اور ہم نے پم کی طرف سے ہوا بروائی اور فوراں وہاں سے نکل گئے لیکن جاتے جاتے اس جگہ پہ ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ہمیں مزید حیران کر دیا اچانک ہوا میں مولک ہو کے کوئی ایسی چیز وہاں سے اڑتے ہوئے گئی جیسے کوئی آدمی تھا اور وہ سیدھ درخ میں چلا گیا ہم دیکھ رہے تھے کہ شاہد یہ درخ کی اس طرف سے نکلے گا کوئی پرندہ ہے لیکن وہ نہیں نکلا اس کا وجود انسان کے وجود کی طرح تھا لیکن وہ درخ میں گز گیا اس کے بعد وہ نہیں نکلا اصل رات میں گزرتے ہوئے کوئی مخلوقات ہوتی ہیں جن کا گزر ہوتا ہے اب وہ نیک ہو یا بد ہو ہمیں نہیں پتا لیکن اکثر اور بیشتر راستے میں چلتے ہوئے ایسی جگہوں سے گزر ہو جاتا ہے ایک حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک فیملی جو رات کو روز کھانا کھانے کے بعد ووک کرتی تھی وہ ایک سوسائیٹی میں رہا کرتے تھے ایک بار انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو بھی لیا وہ کپل تھا انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو ہاتھ سے پکڑ کے ووک کروانا چاہا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جہاں سے وہ اپنی بچی کو ووک کروانا رہے ہیں اس طرف کوئی غیر مرہی مخلوق تھی وہاں سے وہ گزر کے جب گھر آ گئے بچی نارمل تھی لیکن بچی کے پیروں میں شدید تکلیف ہونے لگی اب وہ چھوٹی بچی بات نہیں کر سکتی تھی وہ صرف رونے لگی جب اس کے پیر کو چھوہ جاتا تو وہ روتی رہتی اسی طرح انہوں نے تمام ٹیسٹ کروالی اور ہسپٹل کے چکر بھی لگا لی ایک چھوٹی تھی غلطی سے جبکہ وہ انجان تھے اس غلطی سے کیونکہ انہوں نے اس غلطی کو جان بوچ کے نہیں کیا انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ راستے میں کوئی غیر مرہی مخلوق بھی ہو سکتی ہے بہرحال اس طرح چلتے پھرتے بھی ہم کوئی مخلوقات کا سامنا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس بچی کو جب کسی صاحب علم شخص سے دم کروانا شروع کیا کوئی مسجد کے پیش امام تھے انہوں نے بعد میں یہ انہیں بتایا کہ دراصل جہاں سے تم گزر رہے تھے وہاں پہ کوئی مخلوق تھی اور یہ بچی بہت کمزور ہے اس کے آساب بہت کمزور ہے یہ چھوٹی سی بچی ہے اسی وجہ سے اسے یہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے بارل میں کچھ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور پڑھا وہ پانی دیا قرآن شریف پڑھ کے انہوں نے پانی دیا تدم کر کے اس بچی کو مسلسل پلایا گیا اب وہ بچی بلکل ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط ہمیشہ کیا کریں اگر آپ بیتل کرسی پڑھ کے نکلیں گے تو یا آپ کے راستے سے خود ہی ہٹ جائیں گے اور اسی طرح اپنے گھر کے بیتل خلا کو بھی صاف رکھو وہاں پہ اپنے بچوں کی یہ عادت ڈال دو کہ دعا پڑھے بینہ اندر داخل نہیں ہونا جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کے اور انشاءاللہ جنات کے درمیان ایک دیوار ہائل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے اور انسان کے اوپر ناپاکی میں جنات بہت زیادہ اٹیکس کرتے ہیں اسی لئے طہارت کا بھی بہت خیال رکھیں اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے باقی کی طرف جواقعہ ہمارے جس بھائی نے ہم سے شیئر کیا کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اقبال ٹاؤن میں علاوہ اقبال ٹاؤن جو کہ بہت مشہور ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ربیل اول کے دن تھے اور ہم سجاور میں مصروف تھے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اسی سلسلے میں مصروف تھا آج پانچ ربی اول تھا اور میں رات کے دھائی بجے گھر جا رہا تھا ہمارے گھر کے قریبی نیلم بلوگ میں ایک گندہ نالہ ہے جس کے آسفہ صرف درخت ہے گھریں درخت اور جنگل کی طرح علاقہ ہے گندے نالے کی طرف جس ہی در اٹھ جا رہا ہے اب میرا رستہ یہی تھا مجھے اسی رستے کو اختیار کر کے اپنے گھر جانا تھا اب میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے مجھے کسی کے چلنے کی آٹھ محسوس ہوئی لیکن میں نے اگنور کر دیا کیونکہ میرے مائن میں یہ تھا کہ یہ مہینہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غیر مرائی مخلوق ہو لیکن جنات کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں وہاں سے جانے لگا اور سامنے جو ایک نالے کی طرف پتھر پڑا تھا میری نگاہ اس پتھر پہ پڑی جو بالکل کونہ پہ تھا نالے کی طرف لیکن اچانک وہ میرے سامنے آ گیا اور اسے ٹکر آکے میں گر گیا میرے گرنے کی دیت تھی کہ مجھے زور زور سے تھپڑ پڑنا شروع ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے مجمع نے گیر لیا اور میں نے فوراں ایتل کرسی اور کلمہ پڑنا شروع کیا اور اٹھا وہاں سے اور بھاگنے کی کوشش کی میں وہاں سے بھاگا اور جب میں بھاگ رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹس کی کوئی سایا جو تھا کالا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا اور ہر چوتھے پانچوے قدم میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی ہوا مجھے گرانے کی کوشش کر رہی ہے اور اب جو محلہ تھا میرا جہاں میں پہنچنے والا تھا یہ راستہ کافی طبیل تھا میرا محلہ جو کہ بہت بیران رہتا ہے اب میں وہاں بھی داخل ہونے سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ کافی بیران ہوتا ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں دوبارہ میں گرا وہ کالا سایہ میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا وہ بلیک شیڈو بہت ہی خوفناک لگا تو مجھے ایسا واقعی محسوس ہوا کہ کوئی سایہ میرے ساتھ ہے اور میں توبہ کرتے جانا تھا کہ میں نے کیا کیا میرا قصور کیا آخر کیا چاہتے ہو لیکن وہاں پہ جو میں گرا ہوں دوبارہ مجھے کافی تکلیف بھی ہوئی یہ تھا میرا شورٹ سا واقعہ ہمارے بھائی نے اتنا ہی ہم سے شیر کیا بہت شکریہ یہ تھے آج کے واقعات اور امید ہے کہ ہم نے ان واقعات سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اپنا اور تمام گھر والوں کا بہت خیال رکھی ہیں الخصوص اپنے والدین کا اور ہمارے والدین کی حق میں بھی دعا ضرور کیجئے گا خوش رہیں آباد رہیں نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان